مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ ستر سال سے ملکی سیاست پر قبضہ ہے ماضی میں تلواروں سے جنگیں لڑی جاتی تھی لیکن آج ووٹ کی پرچی پر جنگ لڑی جا رہی ہے یہودیوں اور مغربی تہذیب کے لیے کوئی جگہ نہیں عوام ووٹ کی تلوار سے باطل قوتوں کا خاتمہ کر دیں لگی مروت میں متحدہ مجلس عمل کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ ملک کے قیادش بنانے کا اختیار عوام کے ہاتھوں میں ہے پاکستان کو بنے ستر سال ہو گئے لیکن ملکی سیاست پر قبضہ ہے ماضی میں تلواروں سے جنگیں لڑی جاتی تھی آج ووٹ کی پرچی پر جنگ لڑی جا رہی ہے آج ووٹ کی پرچی کو تلوار کی حیثیت حاصل ہے عوام اس تلوار سے باطل قوتوں کا خاتمہ کر دیں مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ متحدہ مجلس عمل صوبے کے ساتھ ساتھ وفاق میں بھی حکومت بنائے گی ہمارا مقابلہ ان قوتوں سے ہے جو ملک میں مغربی تحزیب لانا چاہتی ہیں لیکن بتانا چاہتے ہیں کہ یہودیوں اور مغربی تحزیب کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ راجہ زفر الحق ریپورٹ میں پی ٹی آئی کا شفقت محمود چور نکلا انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ کام عمران خان کے کہنے پر کیا پی ٹی آئی ختم نبوت اور قادیانیوں کے قانون میں ترمیم کی مجرم ہے عوام ختم نبوت پر حملے کے جرم میں پی ٹی آئی کو شکست سے دو چار کریں پی ٹی آئی کا پرچم ہمارے لیے ایک دانہ ہے اسے گھنوں سے ہٹائیں